اسلام علیکم لسنرز پیشہ خدمت ہے انعیت اللہ سیریز کی ایک نئی کہانی جس کا عنوان ہے میرا دل نکالو میرا دل کھالو راوی اور کلمکار ہیں محترم سید الدین اور کہانی پیش کی جارہی ہے ہمارے ایک معزز لسنر گلمیر لودی کی سپیشل فرمائش پر آپ سن رہے ہیں ہمیرہ کی آواز میں کہانی شروع کرنے سے پہلے میری اپنے حساس دل اور اٹھارہ سال سے کم عمر لسنرز سے گزارش ہے کہ وہ اس کہانی کو ہرگز نہ سنیں اس کہانی میں کئی مقامات ایسے ہیں جہاں پر آپ کے دل پر دہشت تاری ہو سکتی ہے تو آئیے آج کے کہانی شروع کرتے ہیں اس کہانی کے راوی محترم سید الدین وستی ہندوستان میں پولیس میں ہیٹ کونسٹیبل ہوا کرتے تھے انیس سو اٹالیس میں ہجرت کر کے پاکستان آ گئے تھے چند سال بعد پولیس سے ریٹائر ہو گئے اور اب بڑھاپہ فراغت سے گزار رہے ہیں عمر پولیس میں گزارنے کی وجہ سے جرائم اور سراغ رسانی میں بہت دلچسپی لیتے ہیں میں نے انہیں حقائط میں شائع ہونے والے دنیا کے عجیب و غریب جرائم کے سلسلے کی اور جناب احمد جار خان کی کہانیاں پڑھنے کو دی تو انہوں نے وعدہ کیا کہ وہ ایسی بے شمار سچی وارداتیں سنا سکتے ہیں جو ان کی سروس کے دوران ہوئیں انہوں نے کہا کہ بعض جرائم اتنے حیران کن ہوتے ہیں کہ خود پولیس کو یقین نہیں آتا کہ کسی انسان نے یہ جرم کیا ہے انہوں نے ایک کہانی سنائی جو میں ان کی زبان میں پیش کرتا ہوں کیسر آباد ایک معمولی سا قصبہ تھا تھانے کا انچارج اسد جیمز نام کا ایک عیسائی تھا بڑا سخت مزاج اور ظالم تھانے دار تھا موقع محل دیکھ کر رشوت لے لیا کرتا تھا لیکن کوئی واردات خطرے والی ہو تو بہت سختی کرتا تھا ڈیوٹی کا پکا تھا میں اس کے ساتھ ہیٹ کونسٹیبل تھا ایک روز قیسر آباد کے قریبی گاؤں سے یہ رپورٹ آئی کہ ایک روز پہلے ایک دودھ پیتا بچہ عمر تین ماہ مر گیا تھا یہ مسلمانوں کا بچہ تھا شام کو سے دفن کر دیا گیا تھا بچے کی ماں دوسرے دن صبح صویرے اپنے بچے کی قبر پر گئی اس نے دیکھا کہ قبر کی شکل بری طرح بگڑی ہوئی ہے مٹی اندر کو دھنسی ہوئی تھی صاف معلوم ہوتا تھا کہ قبر کھو دی گئی ہے اور اسے جلدی جلدی سے پھر بھرا گیا ہے ماں گھر دوڑی گئی گھر والوں کو بتایا گھر والے قبرستان گئے گاؤں کے چند اور آدمی بھی ساتھ چلے گئے مختلف آدمیوں نے مختلف رائے دی یہ کسی درندے کا کام نہیں ہو سکتا تھا کیونکہ قبر بھری ہوئی تھی آپ اس میں مشورہ کر کے انہوں نے قبر کھو دی دیکھا کہ مٹی لہت کے اندر بھی گئی ہوئی تھی بچے کی لاش مٹی میں دبی ہوئی تھی لاش باہر نکالی تو یہ دیکھا گیا کہ کفن جو لاش کے ساتھ ہی تھا کھلا ہوا تھا اور عجیب چیز یہ دیکھی گئی کہ بچے کی نیچے والی آخری پسلی سے پیٹ پھٹا ہوا تھا چاکو یہ چھوری سے چیرہ گیا تھا اور یہ کسی انسان کا کام تھا لاش وہیں قبر کے قریب پڑی رہنے دی گئی اور بچے کا باپ دو تین آدمیوں کے ساتھ تھانے آ گیا سب انسپیکٹر جیمز مجھے ساتھ لے کر قبرستان میں گیا پولیس والے لاشوں سے نہیں ڈرہ کرتے میں نے اس سے زیادہ بری حالت میں لاشیں دیکھی ہیں لیکن تین ماہ کے معصوم بچے کی لاش کا پیٹ چاک کیا ہوا دیکھا تو میرے دل پر عجیب سا بوچ پڑ گیا بچے ایک ہی دن پہلے مرا تھا اس کا قلی جیسا چہرہ اتنا پیارا تھا جیسے مرا ہوا نہیں سویا ہوا ہو حیرت اس پر تھی کہ لاش کو قبر سے نکال کر کس نے چیرہ پھاڑا ہے یہ شک پیدا ہوا کہ بچے کو قتل کر کے دفنایا گیا ہوگا اس کی وجہ یہ ہو سکتی تھی کہ خامند کو شک ہوگا کہ یہ بچہ اس کا نہیں یہ شک جیمز نے قبرستان میں رفع کر لیا بہت سے لوگوں نے بتایا کہ بچہ بخار سے مرا ہے لاش پوسٹ مارٹم کے لیے بھیجوائی گئی پتا چلا کہ بچے کا دل غائب ہے اس سے یہ معلوم ہوا کہ کسی نے قبر کھوڑ کر بچے کی لاش نکالی اور پسلیوں کے نیچے سے سینہ چاک کر کے دل نکالا ہے پھر اس نے لاش لہد میں رکھ کر اینٹے نہیں رکھی قبر مٹی سے بھر دی سب انسپیکٹر جیمز نے یہ فیصلہ دیا کہ کسی نے کوئی ٹونہ کیا ہے آپ ہندووں کی تواہم پرستی اور ٹونے وغیرہ سے واقف نہیں ہوں گے ہندو کے اکثریتی علاقوں میں رہنے والے مسلمانوں نے بھی کئی رسمیں اور ٹونے ٹوٹ کے اپنا لیے تھے مجھے بھی یہی شک تھا جو جیمز نے ظاہر کیا تھا بے اولاد عورتیں کئی ایک ٹونے کیا کرتی تھی جن میں ایک یہ تھا کہ ایک خاص قسم کے مرے ہوئے سامب کی اوپر ٹوکرا رکھ کر عورت ٹوکرے پر بیٹھ کر نہایا کرتی تھی انسانی کھوپڑیوں کی ٹکڑے بھی دوائی میں استعمال ہوتے تھے یہ ٹکڑے حاجت مند عورت کو خود قبرستان سے لانے پڑتے تھے ایک ٹونہ یہ بھی تھا کہ دودھ پیتے بچے کی لاش پر ٹوکرا رکھ کر بے اولاد عورت کو ٹوکرے پر بیٹھ کر نہانے کو کہا جاتا تھا آپ سمجھ سکتے ہیں کہ اس مقصد کے لیے کوئی بھی اپنے مرے ہوئے بچے کی لاش نہیں دیتا اس حد تک خطرناک ٹونہ بھی بتایا جاتا تھا کہ بے اولاد عورت کسی کے نوزائدہ بچے کو اپنے ہاتھوں قتل کرے اور اس کا خون پیے پسماندہ اور جنگلی قسم کے لوگ اس قسم کے بھیانک ٹونہ کر گزرتے تھے اس سمانے میں ہندو گھرانوں میں یہ ٹونے زیادہ چلتے تھے لیکن مسلمانوں نے بھی ان پر عمل شروع کر دیا تھا مسلمان چونکہ دلیر ہوتے ہیں اس لیے وہ لاشوں کی بے حرمتی بھی کر دیا کرتے تھے میری سروس میں تین وارداتیں ہوئی تھی جو الگ الگ کہانیاں ہیں اب ایک بچے کی متفون لاش کا دل نکال لیا گیا تو یہی سمجھا گیا کہ یہ کسی بے اولاد عورت کا کام ہے لیکن عورت کتنی ہی دلیر کیوں نہ ہو وہ کسی بچے کا دل نہیں نکال سکتی لاش رات کے دوران نکالی گئی تھی آپ جانتے ہیں کہ رات کے وقت قبرستان میں جانے سے لوگ ڈرتے ہیں مگر اس واردات میں تو لاش نکالی گئی اور اس کی چیر پھار کی گئی تھی لہٰذا یہ کام کسی دلیر آدمی کا تھا ہمیں معلوم تھا کہ سنیاسی اور سادھو وغیرہ جو اکثر خانہ بدوش رہتے ہیں قبرستانوں سے انسانی ہڈیاں اٹھا لے جائے کرتے تھے یہ سنیاسی وغیرہ عموماً ویرانوں میں غاروں اور گفوں میں رہتے تھے حاجت مند ان کے پاس پہنچ جاتے تھے ان کا تعلق زیادہ تر ہندو مذہب کے ساتھ ہوتا تھا ہندو عورتیں خصوصاً بے اولاد ہندو عورتیں ان کی بہت تہل سیوہ کرتی تھی اور بے حیائی کی حد تک انہیں خوش رکھتی تھی افسوسناک بات یہ دیکھنے اور سننے میں آئی کہ بعض مسلمان بھی ان کے معتقد ہو جاتے تھے سب انسپیکٹر جیمز نے ریپورٹ ایف آئی آر لکھ کر مخبروں کو دو کام دیئے ایک یہ کہ متعلقہ گاؤں میں اس بے اولاد عورت کو تلاش کریں جو اولاد کے لیے پریشان ہو اور ٹونے اور تعویز وغیرہ کر رہی ہو دوسرا کام یہ کہ تمام علاقے میں گھومیں پھریں اگر کہیں سنیاسی یا سادھو ڈیرے ڈالے ہوئے ہوں تو فوراں اطلاع دیں گاؤں چھوٹا نہیں تھا لیکن یہ گاؤں ہی تھا کسی کے گھر کے حالات کسی سے چھپے ہوئے نہیں تھے ایک ہی دن میں ایک بے اولاد عورت کے متعلق پتہ چل گیا کہ اس نے نہ کوئی خانکاہ چھوڑی ہے نہ کوئی پیر فقیر چھوڑا ہے اور وہ سنیاسیوں سادھوں اور پندتوں کے پاس بھی جاتی رہتی تھی اس کے متعلق اس کے خامد کے متعلق اور اس کے خاندان کے سب افراد کے متعلق رپورٹیں لے گئیں کسی رپورٹ سے یہ شک نہیں ہوتا تھا کہ اس خاندان کا کوئی فرد یا عورت اس قسم کا بھیانت جنم کر سکتی ہے جیمز نے گہری چاند بین کی لیکن یہ عورت بے گناہ نکلی مجرم یا مجرمہ کسی دوسرے گاؤں کی بھی ہو سکتی تھی مخبروں سے کہا گیا کہ وہ اردگرد کے چھوٹے بڑے گاؤں میں بے اولاد عورتوں کو تلاش کریں مسلمانوں کے عامل اور پیر بھی تھے ہمارے علاقے میں ان کی تعداد آٹھ یا نو تھی ان پر بھی نظر رکھی گئی مخبروں سے کہا گیا کہ وہ ان کے پاس یہ مراد لے کر جائیں کہ ان کے اولاد نہیں ہوتی کوئی تعویز دیں یا کوئی ٹونہ بتائیں ایک مخبر اطلال آیا کہ متعلقہ گاؤں سے کوئی ایک میل دور کھڑ نالوں چٹانوں اور ٹیلوں کا علاقہ ہے وہاں ایک ٹیلے میں قدرتی غار ہے اس میں پانچ سادھوں ڈیرہ ڈالے ہوئے ہیں یہ خانہ بدوش سادھوں سارے جسم پر راکھ مل کر رکھتے تھے اکثر ننگے بھی رہتے تھے سر پر انہوں نے موٹے موٹے بال چپکائی ہوئے ہوتے تھے جی لوگ جڑی بوٹیوں کی دوائیاں بھی بناتے تھے بہرحال یہ عجیب مخلوق تھی جو ہندوستان میں اب بھی اسی طرح موجود ہے جس طرح میرے زمانے میں ہوتی تھی جیمز نے ان پانچ سادھوں پر شک کیا لیکن ان پر چھاپا مارنے کی وجہ ان کے پاس ایک مخبر عورت کو بھیجنے کا ارادہ کیا ہمارے ہاتھ میں ایک جوان اور بڑی اچھی شکل و صورت والی مخبر عورت تھی وہ ایک غریب سے مسلمان کسان کی بیوی تھی اس کا خامند بھی اپنی بیوی کی طرح بہت چالاک اور ہوشیار آدمی تھا ان کے دو یا غالباً تین بچے تھے اس عورت کو تھانے بلا کر سب انسپیکٹر جیمز نے یہ کام دیا کہ وہ سادھوں کے پاس بے اولاد عورت بن کر جائے اور ان پر یہ ظاہر کرے کہ وہ امیر عورت ہے اور اولاد کی خاطر وہ مو مانگائے نام دے سکتی ہے اسے بتایا گیا کہ وہ ان سے ٹونے ٹوٹ کے معلوم کرے اگر وہ خود ہی تازہ مرے ہوئے دودھ پیتے بچے کا دل نکال کر کسی طرح استعمال کرنے کا ٹونہ بتا دیں تو ٹھیک ہے اگر نہ بتائیں تو ان سے کہے کہ اس نے سنا ہے کہ دودھ پیتے بچے کا دل کسی ٹونے میں استعمال ہوتا ہے اس عورت کو واردات کا علم تھا اپنے کام کی وہ استاد تھی اسے زیادہ سمجھانے کی ضرورت نہیں تھی وہ چلی گئی اسی شام کو جب شام اندھیری ہو چکی تھی وہ تھانے میں آئی میں تو اسے پہچان نہیں سکا اس نے ریشمی کپڑے پہن رکھے تھے مون دھولا دھولایا تھا اور چمک رہا تھا وہ کسی آسودہ حال گھر کی عورت معلوم ہوتی تھی اس کا عام حلیائی غریب کسان کی بیوی جیسا ہوتا تھا جس سے آپ اچھی طرح واقف ہیں اس کے جسم سے گوبر اور مٹی کی بو آیا کرتی تھی لیکن اس شام کو وہ پہچانی نہیں جا رہی تھی جیمز کے کہنے پر عمل کرتے ہوئے وہ سادھوں کے پاس امیر عورت بن کر گئی تھی اتفاق سے اس کی شکل و صورت اچھی تھی اور جوان بھی تھی اس لیے اس قیمتی لباس میں وہ غریب اور کسان لگتے ہی نہیں تھی جیمز اسے اندر لے گیا میں ہیٹ کونسٹیبل تھا مجھے ایسا رتبہ حاصل نہیں تھا کہ مجھے دفتر میں بٹھا کر ایسے چو اس عورت سے رپورٹ لیتا بعد میں مجھے اتنا ہی پتا چلا کہ وہ سادھوں کے پاس گئی تھی اس نے ان کی آگے رونی کے ادھکاری بھی کی تھی اور اس نے سادھوں پر اعتبار جمع لیا تھا وہ دوسرے دن بھی سادھوں کے پاس گئی اور شام کو اس نے تھانے میں آ کر رپورٹ دی سادھوں نے اسے کوئی ٹونہ بتایا تھا ابھی مرے ہوئے بچے کی دل کا راز سامنے نہیں آیا تھا اسے اگلی روز بھی جانا تھا وہ شام کو تھانے میں نہ آئی جیمز اس کا انتظار کرتا رہا وہ نہ آئی تو ہم سمجھے کہ وہ پیدل چلتے چلتے تھک گئی ہوگی گھر جا کر سو گئی ہوگی صبح آ جائے گی دوسری صبح اس کی وجہ ہے اس کا خامد آیا اسے دیکھتے ہی جیمز نے اس سے پوچھا تم آگئے ہو تمہاری بیگم صاحبہ کیوں نہیں آئی خامد کے چہرے پر گھبراہٹ اور حیرت آ گئی اس نے کہا میں تو اسے یہاں دیکھنے آیا تھا کیا وہ یہاں نہیں ہے جیمز نے اسے بتایا کہ وہ تھانے میں نہیں آئی خامد نے بتایا کہ وہ گزشتہ شام اسے یہ بتا کر گھر سے نکلی تھی کہ سادھوں نے اسے اس وقت آنے کو کہا ہے جب سورج اندر باہر ہو وہ گھر واپس نہیں آئی وہ تھانے میں بھی نہیں آئی تھی وہ بچی تو نہیں تھی کہ راستہ بھول گئی ہو وہ یقیناً اغواہ ہو گئی تھی وہ اس قابل تھی کہ اسے کوئی اغواہ کر کے کہیں دور لے جا کر فروخت کر دیتا جیمز دانشمن آدمی تھا اس نے یہ شک ظاہر کیا کہ سادھوں کو معلوم ہو گیا ہوگا کہ یہ عورت مخبر ہے اور بچے کے دل کی سراغ رسانے کے لیے ان کے غار میں آئی ہے اس قسم کے سادھوں میں جرائم پیش آدمی بھی ہوا کرتے تھے جیمز نے کہا کہ یہ عورت سادھوں کے ساتھ دل کے ٹونے کی بات کر بیٹھی ہوگی اسی لیے انہیں اس پر شک ہوا ہوگا جیمز نے اسی وقت سادھوں پر چھاپا مارنے کے انتظام کر لیا آگے آگے دہاتی لباس میں مخبر بھیجے تاکہ وہ سادھوں پر نظر رکھیں اور اگر وہ چھاپے سے پہلے ہی بھاگنی کی کوشش کریں تو انہیں پکڑ لیں وہ علاقہ ایسا تھا کہ دور سے نظر نہیں آسکتا تھا کہ پولیس آ رہی ہے چھاپا مارا گیا یہ غار اونچا تھا چونکہ یہ مٹی کے ٹیلے میں تھا اس لیے اندر سے کھوڑ کر کچھ وسیع اور اتنا بلند کر دیا گیا تھا کہ اچھے قد کا آدمی اندر کھڑا ہو سکتا تھا اس کے پیچھے ایک اور غار تھا ہم نے ان کے سامان کی تلاشی لی مرے ہوئے سامپ اور بچو بھی برامد ہوئے پچھلے غار میں گئے ہمیں کوئی مشکوک چیز نہ ملی سادھوں کا جو مہا سادھو یا مہند تھا وہ جیمز کو اپنی مخصوص زبان اور مخصوص انداز سے خوف زدہ کرنے کی کوشش کرنے لگا لیکن جیمز عیسائی تھا وہ ان کے جنتر منتر اور پھونکوں سے نہ ڈرا اگر جیمز ہندو ہوتا تو ان سادھوں کتنا احترام کرتا کہ ان پر ہاتھ ہی نہ ڈالتا اور اگر وہ مسلمان ہوتا تو اس ڈر سے سادھوں پر چھاپا نہ مارتا کہ ہندو اسے اپنے مذہب کی توہین کا مسئلہ بنا لیں گے جیمز نے اپنی عادت کے مطابق کوئی پروانہ کی اس نے مہا سادھوں کو الگ کر لیا اور کہا تمہارے پاس تین دنوں سے ایک عورت آ رہی ہے وہ کہاں ہے ہمارے پاس ہر روز عورتیں آتی ہیں سادھوں نے جواب دیا اور اتنی زیادہ آتی ہیں کہ میں کسی کو چہرے سے نہیں پہچان سکتا کہ یہ بھی یہاں آئی ہے اس نے ایسے بے نیاز اور بے پرواز سے انداز سے باتیں کی جیسے اسے عورتوں کے ساتھ کوئی دلچسپی نہیں جیمز نے اسے مخبر عورت کا حلیہ بتا کر پوچھا وہ کل شام یہاں آئی تھی یہی بتا دو کہ اسے کہاں غائب کر دیا ہے تو میں معاملہ یہی ختم کر دوں گا اگر تھانے میں چل کر بتاؤ گے تو اغوا اور جبری آبرو ریزی کے جرم میں دس سال کے لیے جیل بھیچوا دوں گا مہا سادھوں نے پھر بھی انکار کیا جیمز نے تھانے داروں کی طرح کہا سب کو تھانے لے چلو غار کے پہرے پر دو کونسٹیبل کھڑے کر کے ہم سادھوں کو تھانے لے گئے وہاں بڑے سادھوں کو یاد آ گیا اس نے کہا یہ عورت شام کو آئی تھی اسے جیمل بتایا تھا کہ آدھی رات کے وقت دریا میں اس جگہ کھڑی ہو جائے جہاں پانی دو حصوں میں تقسیم ہو جاتا ہے اور درمیان میں خشکی ہوتی ہے اسے پڑھنے کے لیے کچھ بتایا تھا وہ سورج غروب ہونے کے بعد چلی گئی تھی اس سے تم نے کوئی رقم لی تھی جیمز نے پوچھا صرف بیس روپے سادھوں نے جواب دیا اس نے وعدہ کیا تھا کہ مراد پوری ہو گئی تو ایک ہزار روپے دوں گی اس دوران اسسٹنٹ سب انسپیکٹر بشمبر داس ایک اور سادھوں کو الگ کر کے لے گیا تھا اور ایک کو میرے حوالے کر دیا گیا تھا ہم دونوں نے ان سے اگلوانے کی کوشش کی مگر دونوں نے لاعلمی کا اظہار کیا بشمبر داس میرے پاس آیا اور پوچھا کہ تمہارے سادھوں نے کچھ بتایا ہے کہ نہیں میں نے اسے جواب دیا کہ یہ مجھے چکر دے رہا ہے بشمبر داس نے کہا کیسے لے آؤ ہم پہلے ایک کو اندر لے گئے اور پولیس کا پہلے ہی ہاتھ دکھایا تو اس کی زبان کھل گئی وہ تشدد کا پہلے ہی وار برداشت نہ کر سکا اس نے پہلی بات یہ بتائی کہ وہ اصلی سادھوں نہیں ہے پھر اس نے یہ بھی بتا دیا کہ ان پانچوں میں کوئی ایک بھی سادھوں اصلی نہیں سب نو سرباز اور فریبکار ہیں ہمارے لئے یہ کوئی عجیب بات نہیں تھی کہ یہ سب فراڈ یہ تھے جس طرح ہمارے ملک میں جالی پیر ہوتے ہیں اسی طرح ان سنیاسیوں اور سادھوں میں جرائم پیشہ لوگ بھی ہوتے ہیں یہ لوگ اصلی سادھوں جیسی ادھکاری کرتے اور رونی کی طرح باتیں کرنے کے ماہر ہوتے تھے یہ ہندووں کو اسی طرح لوٹتے تھے جس طرح جالی پیر مسلمانوں کو لوٹا کرتے ہیں بشمبر داس نے دوسرے سادھوں کو بلایا اس نے بھی پہلے ہیلو حجت کی لیکن پہلے سادھوں کے کہنے پر مان گیا مزے کا خیز بات یہ کہ یہ پانچوں مسلمان تھے ان کا سرغنہ جو مہا سادھوں بنا ہوا تھا جیمز کے سامنے ڈٹا ہوا تھا پکا ڈھیٹ معلوم ہوتا تھا میں اور بشمبر داس جیمز کے پاس گئے تو بشمبر داس نے اس سادھوں سے کہا اب جانیں دو استاد تمہارے شاگرد مان گئے ہیں ہم تم اس جرم میں نہیں پکڑیں گے کہ تم نوصر بازی کر رہے ہو ہمیں تمہارے حلاف کوئی رپورٹ نہیں ملی صرف یہ بتا دو کہ وہ عورت کہاں ہے بشمبر داس نے جب جیمز کو بتایا کہ اس کی دوسرے ساتھیوں نے کیا بیان دیا ہے تو جیمز غصے سے اٹھا اور لپک کر مہا سادھوں کے بال مٹھی میں پکڑ لئے بال مرود کر اسے اٹھایا اور بڑی زور سے اسے فرش پر پٹک دیا وہ پیٹ کے بال گرا تھا جیمز اس کے پیٹ پر کھڑا ہو گیا مہا سادھوں بلبلا اٹھا اور چلانے لگا وہ ٹھیک کہتے ہیں میں سادھوں نہیں ہوں اس نے بتایا کہ یہ عورت ان کے غار میں جاتی رہی ہے گمشدگی کی شام بھی آئی تھی پھر چلی گئی تھی سادھوں نے کوئی نئی بات نہ بتائی اس نے یہ بھی بتا دیا کہ اس عورت پر اس کی نیت خراب تھی لیکن عورت اتنی چالاک تھی کہ آسانی سے ہاتھ آنے والی نہیں تھی جیمز نے اس پر بہت جرا کی تشدد سے ڈرائیا دھمکایا بھی مگر وہ اسی بیان پر قائم رہا جو وہ دے چکا تھا پانچ چھے گھنٹے اسی ایک آدمی پر صرف ہو گئے دوسرے سادھوں سے الگ الگ تحقیقات کی گئیں انہوں نے بھی کوئی فالتو بات نہ بتائی وہ اپنے جرائم کی پوری پوری بات سناتے رہے مثلا انہوں نے گن کر وہ ہندو عورتیں بتائیں جنہیں انہوں نے خراب کیا تھا انہوں نے جو رقم بٹوری تھی وہ بھی بتائیں کچھ اور بدماشیاں بھی بتائیں ہماری مخبر عورت کے مطالق انہوں نے یہی کہا کہ اس سے بھی رقم بٹورنا اور اسے خراب کرنا چاہتے تھے اغواج ایک قتل ان کے جرائم میں شامل نہیں تھا ان کے سرغنہ نے کہا کہ ان کے پاس بڑی خوبصورت لڑکیاں آتی رہی ہیں ان میں سے ایک دو کو آسانی سے غائب کر کے آگے چلایا جا سکتا تھا قیمت بھی اچھی ملتی یہ عورت اتنی قیمتی نہیں تھی رات کو یہ یقین ہونے لگا کہ ان مجرموں نے عورت کو غائب نہیں کیا لیکن انہیں جانے نہ دیا گیا اب یہ شک ہونے لگا کہ ہماری عورت شام کے بعد سادھوں کے غار سے نکلی اور راستے میں کسی رحسن یا بردہ فروش کے ہاتھ چڑ گئی ہمارے لیے ایک وارداد کے ساتھ ایک اور وارداد آ گئی تھی ان سے پوچھا گیا کہ وہ کس راستے سے واپس گئی تھی پانچوں سادھوں اتنے ڈرے ہوئے تھے کہ بات کرتے ان کی زبانیں کامتی تھیں ان میں سے ایک سادھوں نے وہ سمت بتائی جدر وہ گئی تھی جیمز نے اسے سوالوں کی جال میں پھسا کر ایک کارامت سراغ حاصل کر لیا وہ یہ تھا کہ اس سادھوں نے بتایا کہ عورت جب غار سے نکلی تو وہ باہر کھڑا تھا اس نے عورت کو اپنی نو سربازی کے جال میں اچھی طرح پھانسنے کے لیے اسے بتانا شروع کر دیا کہ ان کا مہا سادھوں موج سے کر سکتا ہے اور یہ بھی کہ یہ سادھوں جو بھی فرمائش کرے عورت پوری کر دے اس سادھوں نے یہ نئی بات بتائی کہ وہ پندرہ بیس قدم اس کے ساتھ کیا پھر رک گیا عورت چلی گئی سادھوں کو کچھ دور آگے کسی مرد کی آواز سنائی تھی ویرانے میں اور رات کی خاموشی میں آواز بڑی صاف تھی کسی آدمی نے کہا اوے تمہیں در کیا لینے آئیں تھی عورت نے ہنس کر کہا تم کے در جا رہے ہو آدمی نے کہا اری نیک بخت اکیلی جاؤگی چلو میں تمہارے ساتھ چلتا ہوں دونوں کے ہنسنے کی آوازیں سنائی تھی سادھوں اندھیرے میں دیکھ نہ سکا کہ وہ آدمی کون تھا سادھوں نے پہلے یہ بات نہیں بتائی تھی اس نے وجہ یہ بتائی کہ وہ پولیس سے ڈرتا تھا سب انسپیکٹر جیمز نے یہ شک بتایا کہ یہ آدمی اس کا خامد ہوگا اس نے عورت کو بدکاری کے شک میں قتل کر دیا ہوگا اگر خامد نہیں تھا تو کوئی ایسا آدمی ہوگا جسے یہ عورت اچھی طرح جانتی ہوگی اس وقت اس کا خامد تھانے میں موجود تھا اسے پوچھا گیا کہ وہ رات گھر سے کہیں باہر گیا تھا اس نے جواب دیا کہ وہ اپنے دو چھوٹے سے بچوں کو گھر میں اکیلہ چھوڑ کر کہیں نہیں جا سکتا تھا اسے یہ بھی پوچھا گیا کہ گاؤں میں کون ایسا آدمی ہے جس کی اس کی بیوی کے ساتھ زیادہ پہ تکلفی تھی خامد نے پانچھے نام بتائے یہ مسئلہ تو الگ رہ کیا تھا کہ مرے ہوئے بچے کے سینے سے دل کس نے نکالا تھا اس عورت کے اغوا کا مسئلہ پریشان کرنے لگا جیمز نے دو کھوجیوں کو بلایا اور انہیں اس جگہ لے گیا جہاں سادو کی بیان کے مطابق عورت کو وہ آدمی ملا تھا امید تھی کہ زمین کچھ رہنمائی کرے گی میں بھی ساتھ تھا سادو بھی ساتھ تھا اس نے ہمیں اس جگہ کھڑا کیا جہاں تک وہ مخبر عورت کے ساتھ گیا تھا وہاں سے اس نے وہ سمت بتائی جدر سے اسے آوازیں سنائی دیں تھی ہم اندر گئے تو ایک جگہ دو کھڑے صاف تکھائی دئیے خوجی نے بتایا کہ عورت ایک آدمی کے ساتھ کھڑی ہے دوسرے خوجی نے در ادر گھوم پھر کر کچھ کھڑے تلاش کر لیا اور کہا کہ آدمی اس طرف سے آیا ہے پھر آدمی اور عورت ایک طرف چل پڑے مگر آگے زمین دھوکہ دے گئی آگے سلوں والی زمین تھی کچھی مٹی نہیں تھی چالیس پچاس قدم آگے گئے تو زمین کچھی آگئی کھڑے پھر مل گئے تقریباً ایک سو گز تک یہ پتہ چلتا رہا کہ وہ دونوں ادھر ہی کو جا رہے ہیں آگے پھر پتریلی زمین آگئی کوئی دو فرلانگ دور گدھ زمین پر اتر رہے تھے جیمز شک کی بنا پر ادھر چل پڑا ایک ڈیرھ سو گز راستہ تے کیا تو ادھر سے ایک کتہ دورتا آیا ہمارے قریب آ کر اس نے راستہ بدلا اس کے موں میں کسی انسان کا ایک بازو تھا جو کونی سے توڑا ہوا لگتا تھا اس کے ساتھ پورا ہاتھ تھا ہمارے کونسٹیبل نے پتھر اٹھا کر کتے کو مارا ہم سب نے کتے کو گھیرنے کی کوشش کی اور اسے پتھر بھی مارتے رہے اس کے موں سے بازو گر پڑا جو ایک کونسٹیبل نے اٹھا لیا یہ کسی عورت کا بازو تھا کتہ ادھر سے آیا تھا جہاں گدھ زمین پر اتر رہے تھے لیکن اتر کر نظر نہیں آتے تھے وہاں شاید کھڑ تھا ہمیں جیمز ادھر لے گیا وہاں واقعی کھڑ تھا اور یہ کھڑ گدھوں سے بھرا ہوا تھا ہم نے پتھروں کی بوچھانے مار مار کر گدھوں کو اڑا دیا کھڑ میں جو کچھ رہ گیا وہ بڑا ہی بھیانک تھا یہ انسانی جسم بلکہ ہٹیوں کا پنجر تھا سر الگ پڑا تھا بال بتاتے تھے کہ عورت کا سر ہے چہرہ خراب ہو چکا تھا لیکن اتنا نہیں کہ پہچانا نہ جا سکے یہ ہماری مخبر عورت تھی جسم کے باقی حصوں کی حالت یہ تھی کہ صرف ہڈیاں رہ گئیں تھی دونوں ٹانگے اور بازو الگ ہو چکے تھے ایک بازو کتہ اٹھا لے گیا تھا جو اب ہمارے پاس تھا کہیں کہیں گوشت نظر آتا تھا گدھوں نے صفایہ کر دیا تھا کھڑ میں ایک گھڑا تھا یہاں مٹی کچھی تھی ہم دیکھتے ہی جان گئے کہ گدھوں نے لاش اس گھڑے سے نکالی ہے گھڑا زیادہ گہرا نہیں تھا لاش کی حالت ایسی تھی کہ یہ معلوم کرنا ناممکن تھا کہ اسے کس طرح قتل کیا گیا ہے اور قتل سے پہلے اس کے ساتھ کیا سلوک کیا گیا ہے اس عورت کا خامن ساتھ تھا اس نے کپڑوں کے ٹکڑوں اور جوتی سے بھی پہچان لیا کہ یہ ہڈیاں اور جسم کے ٹکڑے اس کی بیوی کے ہیں چہرے سے تو ہم سب نے پہچان لیا تھا کھڑ میں انسانی کھڑا ایک بھی سلامت نہیں تھا گدھوں کتوں اور گدھوں وغیرہ نے کھڑے مٹا دیئے تھے ہڈیوں میں غور سے دیکھا تو زیورات کی دو تین چیزیں مل گئیں اسے ظاہر ہوتا تھا کہ قاتل راہ سن نہیں تھا ورنہ وہ سونے کی انگوٹھی اور اتنے وزنی کانٹے چھوڑ کر نہ جاتا قتل کی وجہ کچھ اور تھی اور وجہ کیا تھی پہلا مشتب خامند تھا دوسرا شک اس آدمی پر تھا جس کے ساتھ اس حورت کے تعلقات تھے سادھوں نے اندھیرے میں جو باتیں سنی تھی ان سے معلوم ہوتا تھا کہ یہ آدمی مقتولہ کے ساتھ بے تکلف تھا ایک شک یہ بھی تھا کہ مقتولہ نے سادھوں سے بچے کے دل کا راز حاصل کر لیا تھا جیسے چھپانے کے لیے انہوں نے اسے قتل کر دیا لاش کی ہڈیاں اور ٹکڑے اکٹھے کر کے ہمتھانے لے گئے اور ڈاکٹر کے پاس بھیج دئیے مقتولہ کے خامند اور پانچوں سادھوں کو مشتب قرار دے کر شاملی تفتیش کر لیا گیا اور تفتیش کا سلسلہ چل پڑا سادھوں سے پوچھا گیا کہ وہ بے اولاد عورتوں کو کیسے کیسے ٹونے بتایا کرتے ہیں انہوں نے بہت سے اوٹ پٹانگ ٹونے بتائے جیمز نے پوچھا کہ کوئی ایسا ٹونہ بھی ہے جس کا تعلق دودھ پیتے بچے کے دل سے ہو اس گروہ کی سرغنہ نے بتایا کہ انہوں نے سنا ہے کہ نوزائدہ بچے کا دل نکال کر کسی محلول میں رکھا جاتا ہے پھر اسے پکا کر بے اولاد عورت کو کھلائے جاتا ہے جیمز نے یہ معلوم کرنے کے لیے کہ اس نے کسی عورت کو یہ ٹونہ بتایا ہے اسے تشدد کی چھکی میں ڈال دیا مگر وہ انکار کرتا رہا وہ کہتا تھا کہ وہ سادھوں نہیں جرائم پیشا ہے اس گاؤں میں جہاں کے بچے کا دل نکالا گیا تھا ہمارے دو مخبر موجود تھے غالباً دو روز بعد ایک مخبر نے تھانے میں آ کر یہ تلا دی کہ اس گاؤں میں ایک عامل رہتا ہے جس کے قبضے میں جنات بتائے جاتے ہیں اس کے پاس ایک جوان عورت چارپائی پر رسیوں سے باندھ کر لائی گئی ہے اس کے موں میں کپڑا ٹھنسا ہوا تھا گاؤں کے لوگ تماشا دیکھنے جمع ہو گئے چارپائی عامل کے گھر میں لے جائی گئی لوگ باہر کھڑے رہے کچھ دیر بعد اندر سے اس عورت کی چیخیں اٹھیں اور اس نے چلا چلا کر یہ بھی کہا میرا دل نکال لو میرا دل کھا جاؤ اس کا موں شاید پھر بند کر دیا گیا تھا بہت دیر بعد اسے اسی طرح چارپائی کے ساتھ باندھ کر لے گئے لوگوں نے معلوم کر لیا کہ وہ کون سے گاؤں سے لائی گئی ہے مخبر نے وہ گاؤں بتایا تو میں نے سب انسپیکٹر جیمز سے کہا کہ ہمارے کونسٹیبل ساجی دلی اسی گاؤں کا رہنے والا ہے یہ کونسٹیبل پندرہ دنوں کی چھٹی لے گیا تھا اور ایک ہی روز پہلے واپس آیا تھا کسی عورت کو اس حالت میں کسی عامل کے پاس لے جانا کوئی اوجوبہ نہیں تھا عورت پاگل ہوگی ہسٹریریا کی مریضہ ہوگی جا وہ جنات کے قبضے میں ہوگی لیکن جیمز کا دماغ ان الفاظ پر اٹک کیا میرا دل نکال لو میرا دل کھا جاؤ وہ اقل مند آدمی تھا اس نے اس گاؤں کے رہنے والے کونسٹیبل کو بلایا اور پوچھا کہ اس کے گاؤں کی کس عورت کو اس قسم کی تکلیف ہے جیمز نے یہ نہ بتایا کہ عورت نے کیا کہا تھا کونسٹیبل نے لائلمی کا اظہار کیا جیمز کا دماغ اس عورت پر اٹک کیا عامل کو تھانے بلایا جا سکتا تھا لیکن جیمز نے بشمبرداز سے کہا کہ وہ رات عامل کے گھر جائے اور اسے معلوم کرے کہ اس عورت کو کیا آرزہ ہے بشمبرداز کے ساتھ مجھے بھی جانا تھا ہم اپنے پرائیوٹ کپڑوں میں گئے عامل سے ملے اسے بتایا کہ ہم کون ہیں وہ بشمبرداز کو جانتا تھا یہ عامل ادھیر عمر کا آدمی تھا چہرے پر تراشی ہوئی داڑی تھی میں بتا نہیں سکتا کہ اس کے آنکھوں میں کوئی جادو تھا یہ کیا اثر تھا جو محسوس ہوتا تھا جیسے اس کی نظریں میرے جسم سے پار ہو رہی ہوں کائیاں آدمی معلوم ہوتا تھا وہ دوائیاں بھی دیتا تھا اور تعویز بھی اور وہ جن نکالنے میں مشہور تھا بشمبرداز نے اسے پوچھا آپ کے پاس جس عورت کو لائے گیا تھا اسے کیا تھا اس پر ایک بدماش جن کا قبضہ ہے عامل نے جواب دیا نکل جائے گا بشمبرداز نے چند دور باتیں پوچھی تو عامل نے اپنے مقصوص انداز میں جواب دیئے اس نے وجدانی سے لہجے میں کہا ہم نے دیو نکال دیا ہے یہ تو معمولی سا جن ہے آپ فکر نہ کریں میں آپ سے اس عورت کی خیر خریت معلوم کرنے نہیں آیا بشمبرداز نے اسے کہا میں آپ سے مشورہ اور رہنمائی لینے آیا ہوں مجھے یہ بتائیں کہ یہ عورت پاگل تو نہیں نا جی اس نے جواب دیا سولہ آنے جن ہے یہ دل کا کیا معاملہ ہے بشمبرداز نے پوچھا کس کا دل کس نے نکالا ہے اور کون کس کا دل کھانا چاہتا ہے عامل چونکا اس نے کہا آپ اس بچے والی واردات کی تفتیش کے لئے آئے ہیں جی بشمبرداز نے کہا میں اسی سلسلے میں آپ کی مدد حاصل کرنے آیا ہوں اگر آپ کے قبضے میں واقعی جن ہیں تو انہیں حاضر کر کے پوچھیں کہ بچے کا دل کس نے نکالا ہے میں نے سنا ہے کہ جن اس قسم کے معاملے حل کر دیا کرتے ہیں اگر آپ کے جن صرف دھوکہ ہیں تو مجھے اس سوال کا جواب دیں کہ اس عورت نے یہ کیوں کہا تھا کہ میرا دل نکال لو میرا دل کھا جاؤ عامل گہری سوچ میں ڈوب گیا اس نے سر جھکا لیا اس نے جنات کو حاضر کرنے کی بات نہ کی بہت دیر بعد اس نے سر اٹھایا اور کچھ دیر بشمبرداز کے موں کی طرف دیکھتا رہا بشمبرداز بھی چپ رہا عامل کے چہرے پر کوئی اور ہی رنگ آ گیا تھا اس نے آہستہ سے کہا میں آپ کی مدد کر سکتا ہوں آپ جنات کو بھول جائیں بچے کا دل اس عورت کے پیٹ میں گیا ہے آپ یقین سے کہہ رہے ہیں بشمبرداز نے پوچھا اپنے تجربے کی بنا پر مجھے یقین ہے عامل نے جواب دیا آپ مجھ سے یہ نہ پوچھیں کہ میرے قبضے میں جن اور چوڑیلے ہیں یا نہیں میرے پاس تجربہ بہت ہے مجھے یہ نہیں بتایا گیا کہ اس عورت نے کوئی ایسی ویسی چیز کھائی ہے اس کے ساتھ جو آدمی آئے تھے انہوں نے یہ بتایا تھا کہ اسے اچانک پکڑ ہو گئی ہے لیکن عورت جو واہی تباہی بک رہی تھی اس سے پتہ چلتا تھا کہ اسے کوئی ایسی چیز کھلائی گئی ہے جس نے اس کے دماغ پر اثر کیا ہے جب وہ کہیں سے ڈر گئی ہے ایسا ڈر عموماً ویرانوں میں یا قبرستان میں دل پر سوار ہوتا ہے اب آپ نے اس بچے کے دل کا ذکر کیا ہے تو مجھے کچھ شک ہونے لگا ہے مجھے یہ کرامات میرے والدیں بزرگوار نے دی تھی انہوں نے مجھے ایک آدمی کا واقعہ سنایا تھا کسی سنیاسی نے اسے کہا تھا کہ وہ مردے کی کھوپڑی کا ایک دولہ ٹکڑا پیس کر مکھن میں ملا کر کھا لے اس آدمی کو کوئی بیماری تھی اس نے قبرستان سے کسی بہت ہی پرانی قبر سے کھوپڑی نکالی اور اس کا ایک ٹکڑا گھر لا کر پیسا پھر اسے مکھن میں ملا کر کھا گیا رات کو وہ ڈر گیا اور چیخیں مارنے لگا وہ چھپتا پھرتا تھا دیواروں سے سر مارتا اور کہتا تھا میرا سر توڑ دو میری کھوپڑی توڑ دو گھر والے اسے میرے والد کے پاس لائے اور بتایا کہ اس نے انسانی کھوپڑی کھائی ہے وہ ٹھیک نہیں ہو سکا بڑی بری حالت میں مر گیا تھا یہ عورت بار بار کہتی تھی کہ میرا دل نکال لو میرا دل کھا جاؤ میں معلوم کر سکتا ہوں کہ اس عورت کی یہ حالت کیوں ہوئی ہے میرے پاس ایک دوائی ہے جو اسے سنگھا کر میں اس کے دماغ پر تھوڑی سی دیر کے لئے کابو پا سکتا ہوں اس کے گھر والوں سے بھی پوچھنے کی کوشش کروں گا کہ اسے کیا کھلایا گیا ہے عامل نے صاف الفاظ میں تو ایسی کوئی بات نہ کہی لیکن اس کی باتوں سے معلوم ہوتا تھا کہ اس کے قبضے میں کوئی جن نہیں ہے اور جو کچھ اس کے قبضے میں ہے وہ اس کا تجربہ اور کیافہ شناسی کا فان ہے بشمبرداس نے اسے پوچھا کہ کوئی ایسا ٹونہ بھی ہے جس میں دودھ پیتے بچے کا دل استعمال ہوتا ہے یہاں کیا نہیں ہوتا اس نے جواب دیا زیادہ تر ٹونے بی اولاد عورتیں کیا کرتی ہیں اگر میں سب کو بتا دوں کہ بی اولاد عورتیں کیسے کیسے جتن کرتی ہیں تو تمام بی اولاد عورتوں کو طلاق مل جائے جن عورتوں کو یہ دھمکی ملتی ہے کہ اسے بچہ نہ ہوا تو طلاق مل جائے گی تو وہ کسی کے معصوم بچے کا دل نکالنے کی بجائے اس کی آنکھیں نکالنے کو بھی تیار ہو جاتی ہے اس نے کہا کل مجھے اس عورت کے گاؤں بلائیا گیا ہے میں صبح جا رہا ہوں دوپہر تک آپ مجھ سے جواب لے لیں آپ کو یہ بات یاد رکھنا چاہیے کہ میں پولیس کا افسر ہوں بشمبرداز نے کہا میں آپ سے توقع رکھوں گا کہ آپ مجھے چکر دینے کی کوشش نہیں کریں گے آج بھی اپنے شروع میں مجھے ٹالنے کی کوشش کی تھی میں آپ کی آمد کا مقصد غلط سمجھا تھا اس نے کہا میں یہ سمجھا تھا کہ آپ اپنے کونسٹیبل کی بیوی کے مطالق فکر مند ہیں اور مجھے پولیس کا روب دے کر یہ کہیں گے کہ میں اس کا علاج توجہ سے کروں میں حیران ہوا کہ یہ کون سے کونسٹیبل کی بیوی کا ذکر لے بیٹھا ہے بشمبرداز نے پوچھا میں کسی کونسٹیبل کی بیوی کے مطالق فکر مند نہیں آپ کس کی بات کر رہے ہیں آمل میری اور بشمبرداز کی حیرت پر حیران ہوا اور بولا کیا آپ کو معلوم نہیں کہ یہ عورت آپ کے تھانے کے کونسٹیبل ساجید علی کی بیوی ہے حیرت زدگی سے بشمبرداز نے موں کھول کر مجھے دیکھا اور میں نے آنکھیں پھاڑ کر اسے دیکھا مجھے یاد آگیا کہ سب انسپیکٹر جیمز نے ساجید علی سے پوچھا تھا کہ تمہارے گاؤں کے کسی عورت پر آسیب سوار ہے ساجید علی نے اللہ علمی کا اظہار کیا تھا مجھے یہ بھی یاد آگیا کہ ساجید علی کو شادی کیا نو دس سال گزر گئے تھے اور وہ بےولاد تھا وہ بہت پریشان رہنے لگا تھا وہ تعویزوں، مزاروں، پیروں اور خانکاہوں کی باتیں کرتا رہتا تھا اب وہ پندرہ دنوں کی چھوٹی لے کر گیا تھا کہتا تھا کہ ایک خانکاہ پر یہ غالباً کسی نئے پیر کے پاس جائے گا آمل کو بشمبرداس نے کچھ باتیں بتائیں اور ہم وہاں سے تھانے کو چل پڑے میں نے راستے میں بشمبرداس کو یاد دلایا کہ کانسٹیبل ساجید علی بھی بےولاد ہے اور پریشان رہتا ہے اور یہ بھی کہ اس نے کہا تھا کہ اسے معلوم نہیں کہ اس کے گاؤں کی کسی عورت کو آسیب ہے بشمبرداس نے بھی شک کا اظہار کیا تھانے جا کر ہم نے جیمز کو پوری رپورٹ دی اس نے مجھے اور بشمبرداس سے کہا کہ ساجید علی کو نظر میں رکھا جائے اور اسے کہیں باہر نہ جانے دیا جائے اگر وہ بتا دیتا کہ اس کی بیوی کو کوئی پرسرار تکلیف ہو گئی ہے تو اس پر شک نہ کیا جاتا اس نے جھوٹ بول کر اپنی آپ کو مسئبت میں ڈار لیا جیمز نے کہا مجھے کچھ ایسے نظر آتا ہے کہ جیسے بچے کے دل والا مسئلہ حل ہو گیا ہے مگر اپنی مخبر کے قاتل کی تلاش محال نظر آتی ہے دوسرے دن کونسٹیبل ساجید علی نے مجھ سے پوچھا کہ میرات بشمبرداس کے ساتھ کہاں گیا تھا میں نے جھوٹ بولا میں نے اسے غور سے دیکھا وہ زیادہ ہی پریشان نظر آتا تھا بعد دوپہر میں بشمبرداس کے ساتھ آمل کے گاؤں چلا گیا اس نے یہ خوشخبری سنائی کہ اس کونسٹیبل ساجید علی کی بیوی نے بچے کا دل بھون کر کھایا ہے آمل نے اسے الگ کمرے میں بند کر کے کوئی جڑی بوٹی کھلائی یا سنگھائی تھی پھر اسے پوچھا کہ اس نے کیا کھایا ہے کیا کیا ہے عورت نے بتا دیا کہ وہ اپنے خامند کے ساتھ ایک سادھو کے پاس گئی تھی یہ کوئی اور سادھو تھا اس نے بتایا تھا کہ دو تین ماہ کی عمر کا کوئی بچہ مر جائے تو جس رات اسے دفن کیا جائے اسی رات اس کا دل نکال کر آگ پر بھونہ جائے اور یہ اسے کھلا دیا جائے آمل نے ہمیں بتایا کہ یہ عورت اتنا ہی بیان دے کر پھر چیخنے لگی میرا دل نکال لو میرا دل کھا لو اس نے اپنے بال نوچے اپنا چہرہ نوچا اور اسے رسیوں سے بان دیا گیا ہم نے جیمز کو ریپورٹ دی تو اس نے ساجید علی کو بلا کر کہا تم پولیس کے آدمی ہو اگر تمہاری دل میں یہ خیال ہے کہ تم مجھے بے وقوف بنا لوگے تو یہ خیال دل سے نکال دو تم نے یہ کیوں کہا تھا کہ تمہیں معلوم ہی نہیں کہ تمہارے گاؤں میں کسی عورت کو کوئی خطرناک تکلیف ہے تم مجھے جانتے ہو میں جال پھیلا کر ملزموں کو پکڑا کرتا ہوں تم یہ بھی جانتے ہو کہ ہمارے مخبر ہر جگہ موجود ہیں اور ان سے تم کچھ بھی نہیں چھپا سکتے آرام سے اقبال جرم کر لو ورنہ اپنا انجام تم جانتے ہو کیا ہوگا میرے پاس پوری شہادت آ گئی ہے ساجد علی سب انسپیکٹر جیمز سے اچھی طرح واقف تھا میں پاس کھڑا تھا میں نے اسے کہا ساجد علی تمہارے بچنے کی کوئی صورت نہیں میں اس آمل کے گاؤں میں بہت سا وقت گزار کر آیا ہوں جس کے پاس تمہاری بیوی کو لے گئے تھے اور میں تمہارے گاؤں سے بھی ہو آیا ہوں تم ہمارے بھائی ہو میں جیمز صاحب کے پاؤں پکڑ کر تمہاری مدد کے لئے کچھ کرا لوں گا واردات خود ہی سنا دو آپ میری مدد کریں گے اس نے جیمز سے پوچھا جیمز نے مدد کا وعدہ کیا تو ساجد علی نیعک کی بجائے دونوں وارداتوں کا اقبال کر لیا اس نے بتایا کہ اس کی بیوی اس کے خاندان اور برادری کی نہیں وہ کسی دوسرے گاؤں کی رہنے والی تھی شادی کو دو ہی سال ہوئے تھے کہ وہ بیوہ ہو گئی اس وقت ساجد علی اس کے علاقے کے تھانے میں تھا اس نے اس عورت کے ساتھ مراسم پیدا کر لیے جو اتنے گہرے ہوئے کہ یہ عورت اس کی پیچھے گھر سے نکل آئی ساجد علی نے اسے اپنے گاؤں لاؤں کر شادی کر لے ساجد علی کی برادری نے اس عورت کو بہت پریشان کیا ساجد علی کو اس کے خلاف اکسایا اور بھڑکایا بھی گیا لیکن یہ دلی محبت کا معاملہ تھا ساجد علی نے اپنی بیوی کی ایسی حفاظت کی کہ رشتداروں کے ساتھ لڑائی جھگڑے تک بھی نوبت آئی ساجد علی جرت والا آدمی تھا پولیس کا کونسٹیبل بھی تھا اس نے سب کو دبا لیا تین چار سال گزر گئے تو اس کے بچہ نہ ہوا یہ اس کی بیوی کا ایسا جرم تھا جو کسی بھی بیوی کے سسرال معاف نہیں کیا کرتے ساجد علی کے والدین نے ایک بار پھر خسر خسر شروع کر دی قریبی رشتدار بھی اس نئی مہم میں شامل ہو گئے ساجد علی حکیموں اور سیانوں کے پاس گیا جس نے جو نسخہ یا طریقہ بتایا اس نے آزمایا مگر اثر صفر رہا اور سال گزرتے چلے گئے آپ جانتے ہیں کہ جس مرد کے اولاد نہ ہو تو وہ اس میں اپنی مردانگی کی توہین سمجھتا ہے اس لئے بے اولاد عورت کو طلاق مل جاتی ہے نقص خوا خامند میں ہی ہو ساجد علی کے دل میں بیوی کی محبت اتنی گہری اتری ہوئی تھی کہ اس نے طلاق کا نام بھی دل میں نہ آنے دیا محبت کے علاوہ ساجد علی نے یہ بھی سوچ لیا تھا کہ اس کے رشتہ دار پہلے روز سے اسے کہہ رہے تھے کہ اسے طلاق دے دو مگر وہ ڈٹا رہا اب رشتہ داروں کو ایک اور بہانہ مل گیا تھا دو گھروں سے اسے لڑکیاں پیش کی گئیں لیکن اس نے اسے اپنی شکست سمجھا اور اس نے یہ بھی سوچا کہ جو عورت اپنے گھر اور عزیزوں کو اس کی خاطر ہمیشہ کیلئے چھوڑ آئی تھی وہ کہاں جائے گی اور اس کے عزیز اس کے ساتھ کیا سلوک کریں گے اس کے ساتھ کوئی شادی نہیں کرے گا ساجید علی نے اپنی بیوی کے قربانی کے جواب میں قربانی دینے کا ارادہ کر لیا اس نے ہمارے تھانے میں تبادلہ کرا لیا تھا اس تھانے میں اسے ایک ہی سال گزرا تھا آخر یہ دن آ گئے شادی کے نون دس سال گزر گئے تھے ساجید علی نے پندرہ دنوں کے چھٹی لے لی اسے کسی نے پانچ چھے مل دور ایک سادو کا پتہ دیا تھا وہ اس کے پاس گیا سادو نے جتنی رقم مانگی اس نے دی سادو نے بتایا کہ تین ماہ کے اندر اندر کی عمر کے بچے کا دل نکال کر بیوی کو کھلایا جائے اس کے سوا کوئی اور علاج نہیں اس سے پہلے ساجید علی کئی ٹونے کر چکا تھا اس نے جنگل میں گھوم پھر کر بڑی ہی مشکل سے ایک سامپ مارا تھا اور اس پر ٹوکرہ رہ کر ٹوکرے پر بیوی کو نہلایا بھی تھا اس نے رات کے وقت قبرستان سے ایسی قبر سے جو بہت پرانی ہونے کی وجہ سے بہک گئی تھی انسانی کھوپڑی کے ٹکڑے اٹھائے اور ایک سیانے سے اس کی دوائی بنوائی تھی یہ بھی ناکام ہو گئی تھی کسی بچے کا دل حاصل کرنا ممکن نہیں تھا ایک ہی طریقہ تھا کہ کسی کا دودھ پیتا بچہ اغوا کیا جائے پھر اسے قتل کر کے اس کا دل نکالا جائے ساجید علی نے اپنی بیوی کو بتایا کہ یہ ٹونہ کرنا ہے اور کسی کا بچہ اٹھانا ہے بیوی ڈر گئی ساجید علی کی چھوٹی میں چند دن باقی تھے ایک روز وہ اس گاؤں کے قریب سے گزرا جس کے بچے کی لاش قبر سے نکالی گئی تھی اس نے قبرستان کی طرف ایک جنازہ جاتا دیکھا اس نے دیکھ لیا کہ میت جو ایک آدمی نے ہاتھوں پر اٹھا رکھی تھی چھوٹے بچے کی تھی وہ جنازے میں شامل ہو گیا اور پوچھا کہ بچہ کس کا تھا اور عمر کتنی ہے اسے پتا چلا کہ بچہ ابھی تین ماہ کا نہیں ہوا تھا ساجید علی نے بچے کا دل نکالنے کا ارادہ کر لیا جنازے سے فارغ ہو کر وہ اپنے گاؤں چلا گیا اگر اس کے گھر کے حالات اس روز اور نہ بگڑ جاتے تو شاید وہ اتنا بھیانک جرم نہ کرتا وہ گھر گیا تو اس کی بیوی رو رہی تھی اور اس کی ماں گالیاں بک رہی تھی وہ ساجید پر بھی برسنے لگی اس نے اسے بیولاد ہونے کے تانے دیے منحوس کہا اور جو موں میں آیا بگ ڈالا فضاء اتنی زیادہ خراب تھی کہ جس سے ساجید کا دماغ بھی خراب ہو گیا وہ کوئی عالی تعلیم جافتہ یا سلجھے ہو آدمی تو نہیں تھا دو تین جماعت پاس کونسٹیبل تھا اور دہاتی اس نے ماں کو لالکار کر کہا کہ اس کی بیوی اسی گھر میں رہے گی اور وہ بچہ جنیں گی چنانچہ اس کے دل میں مرے ہوئے بچے کا دل نکالنے کا ارادہ اور زیادہ پختہ ہو گیا رات کو وہ بیوی کو بتا کر چلا گیا اس کے پاس ایک بیلچا اور ایک چاکو تھا اسے معلوم تھا کہ بچے کی قبر کہاں ہے بچے کی قبر خالی کرنا کوئی مشکل نہیں تھا تین ماہ کے بچے کی قبر چھوٹی سی تھی یہ اسی روز کی قبر تھی ساجید علی کو مٹی نکالنے میں زیادہ وقت نہ لگا اور زیادہ مشکت بھی نہیں کرنی پڑی لہت پر اینٹیں تھیں اس نے اینٹیں ہٹائیں بچے کی لاش باہر نکالی چاکو سے اس کی نیچے والی پسلی سے پیٹ چاک کیا اور ہاتھ اندر ڈال کر دل نکال لیا چاکو تیز تھا اندھیرے میں بھی اس نے کام صحیح طریقے سے کر لیا لاش لہت میں رکھی اور اینٹیں جگہ پر جمانے کی وجہے قبر میں رکھ دی اور اوپر مٹی ڈال دی مٹی لہت میں چلی گئی قبر کی شکل بگڑ گئی ساجید علیہ اگر صحیح طریقے سے قبر بند کرتا تو شاید کسی کو شک نہ ہوتا لیکن جرم کے ارتکاب کے لیے صرف دلیری اور جذبات کی نہیں عقل کی بھی ضرورت ہوتی ہے وہ دل نکال کر لے گیا گھر میں سب سوئے تھے صرف بیوی جاگ رہی تھی کیونکہ اسے معلوم تھا کہ اس کا خامد کون سی مہم پر گیا ہے خامد آ گیا اس نے بیوی سے کہا کہ چولا جلاو اور یہ بھون کر کھا جاؤ ساجید علی نے اپنے اقبالی بیان میں اپنی بیوی کا رد عمل یہ بتایا تو اس کا ہاتھ صاف کامتہ نظر آیا اس کا رنگ پیلا پڑ گیا اس نے ساجید علی کی طرف دیکھا تو اس عورت کی آنکھوں کے ڈھیلے باہر کو آ رہے تھے مختصر یہ کہ خوف نے اس کی جان نکال دی ساجید علی نے اسے حوصلہ دیا بلکہ اپنے ہاتھوں دل کے چار ٹکڑے کر کے گھی میں تلے اور بیوی کو کھلا دیے بیوی کی حالت اسی وقت غیر ہونے لگی رات جاگتے گزار دی صبح اس کی دماغی حالت اور زیادہ بگڑ گئی اور اس نے ہزیان بکنا شروع کر دیا گھر میں اور کسی کو بھی معلوم نہیں تھا کہ اصل باعث کیا ہے ساجید علی نے رات کے اندھیرے میں جرم تو کر لیا مگر دن کی روشنی میں اس کے دل پر خوف سوار ہو گیا اس نے اپنی بیوی کو چوری چھپے دیسی شراب پلا دی جو وہاں عام مل جاتی تھی دہاتی خود ہی کشید کیا کرتے تھے اس سے وہ سنبھل گئی اور سو گئی ساجید علی پولیس کا آدمی تھا اسے خیال آ گیا کہ وہ قبر کو صحیح طریقے سے بھر کر نہیں آیا تھا ہو سکتا ہے اس کا جرم بے نکاب ہو گیا ہو وہ جاسوسی کے لیے اس گاؤں کے قبرستان کی طرف چلا گیا ابھی وہاں تک پہنچا نہیں تھا کہ ایک آدمی راستے میں ملا جس نے کانوں پر ہاتھ رکھ کر اسے بتایا بھائی صاحب یہ ظلم دیکھو انسان بھی بھیڑیے بن گئے ہیں رات کو کوئی آدمی ایک بچے کی قبر کھوت کر بچے کا دل نکال کر لے گیا ہے قبرستان میں پولیس اتری ہوئی ہے سب کہتے ہیں کہ بچے کا دل کسی انسان نے سینہ چاک کر کے نکالا ہے کوئی درندہ اس طرح نہیں کر سکتا ساجید علی وہیں سے واپس آ گیا اور اس نے جاسوسوں کی طرح یہ دیکھنا شروع کر دیا کہ پولیس کیا کاروائی کرتی ہے کھانے کے ایک ہندو کونسٹیبل کا نام لے کر اس نے بتایا کہ اس نے اس ہندو کونسٹیبل سے چوری ملکات کر کے معلوم کر لیا کہ کیا کاروائی ہو رہی ہے دوسرے دن بچے کے گاؤں جا کر اس نے چوکیدار سے بھی کچھ باتیں معلوم کر لی اس کی ملکات مقتولہ مخبر عورت سے بھی ہوئی ساجید علی کو سب جانتے تھے ہر کسی کو معلوم تھا کہ وہ کونسٹیبل ہے اس لیے اس سے کوئی بھی بات نہیں چھپاتا تھا اسے یہ بھی پتا چل گیا کہ مخبر عورت کو استعمال کیا جا رہا ہے یہ عورت پہلی بار سادھوں کے پاس گئی تو دوسرے دن کونسٹیبل نے اس کے گاؤں جا کر اس سے معلوم کر لیا کہ وہ کیا خبر لائی ہے اس سے اگلے روز بھی وہ اس عورت سے ملا سب انسپیکٹر جیمز نے اسے سختی سے کہہ دیا تھا کہ وہ کسی کو کوئی بات نہ بتائے اس حکم کا ساجید علی کو علم نہیں تھا عورت نے اسے کچھ بھی بتانے سے انکار کر دیا ساجید کے دماغ پر بڑا ہی حیبتناک جرم سوار تھا گھر میں اس کی بیوی کی دماغی حالت بگڑتی جا رہی تھی اس کی عقل ماری گئی اسے یہ وہم ہو گیا کہ اس عورت نے کوئی سراغ لگا لیا ہے تیسری شام وہ اس غار کے قریب کہیں چھپ گیا جس میں یہ پانچ سادو رہتے تھے مخبر عورت کو وہاں جانا تھا ساجید علی نے اسے غار کی طرف جاتے دیکھا واپسی کے وقت اندھیرہ ہو گیا تھا عورت واپس گئی تو ساجید علی اسے راستے میں سے ملا جیسے اچانک آمنہ سامنا ہو گیا ہو عورت نے اسے پہچان لیا اور ان کے درمیان وہ باتیں ہوئیں جو ایک سادو نے سنی تھی اور ہمیں بتائی تھی انہی باتوں سے ہم نے اندازہ لگایا تھا کہ عورت کو ایسا آدمی ملا جو اسے اچھی طرح جانتا تھا ساجید علی نے اسے کہا کہ وہ رات کے وقت اس بیابان میں اکیلی نہ جائے وہ اس کے ساتھ چلے گا اس نے عورت کو ایک اور راستے پر یہ کہہ کر ڈال دیا کہ یہ راستہ چھوٹا ہے اس نے عورت سے پوچھا کہ وہ کیا کچھ حاصل کر چکی ہے عورت نے اسے بتایا کہ سب انسپیکٹر نے اسے بڑا سخت حکم دیا ہے کہ کسی کو کچھ نہ بتانا ساجید نے اکل سے کام نہ لیا کونسٹیبلی کا روب جھاڑا عورت بگڑ گئی اس نے کہا تم دو ٹکے کے سپاہی ہو میں تو داروغوں کو بھی مٹھی میں رکھتی ہوں ساجید علی نے اور زیادہ روب جھاڑ کر کہا کہ بتاؤ تمہاری رپورٹ کیا ہے عورت نے جواب دیا تم کیوں اتنی دلچسپی لے رہے ہو گاؤں میں آ کر مجھ سے بھید لیتے ہو اب پھر میرے پیچھے پڑ گئے ہو تم شاید ملزم کو جانتے ہو تقرار اور بڑی تو عورت نے کہا میں داروغہ کو یہ بھی بتا دوں گی کہ تم مجھ سے بھید لیتے ہو ساجید علی نے اس کی گردن دبوچ لی اور اسے جان سے مار دیا وہ اسی ارادے سے آیا تھا اس کے ہاتھ میں گز بھر لمبا موٹا ڈنڈا تھا جس کے ساتھ برچی کی طرح چوڑی انی لگی ہوئی تھی اس نے لاش کندوں پر اٹھائی اور ایک کھڑ میں اتر گیا زمین پتریلی نہیں تھی اس نے برچی سے زمین کھو دی لاش وہاں رکھی اور اوپر مٹی ڈال دی گھڑا گہرا نہیں تھا وہ گھر چلا گیا اس نے بیوی کو نہ بتایا کہ وہ کیا کر رہا ہے بیوی کو تو ہوش ہی نہیں تھا کہ اس کا خامند گھر میں ہے یا کہاں ہے وہ ہزیانی حالت میں مبتلا تھی اس روز اس کی یہ حالت ہو گئی کہ اپنے بال اور چہرہ نوچنے لگی اس نے کپڑے پھار ڈالے اور چلانے لگی میرے دل نکال لو میرے دل کھا لو ساجد علی کے اپنی حالت بھی بگڑنے لگی اسی رات اس نے خواب میں ایک بچہ دیکھا جس کی عمرہ تین ماہ تھی وہ بچہ اس کے سینے میں داخل ہو گیا ساجد علی کی آنکھ کھل گئی وہ اتنا ڈرہ ہوا تھا کہ اس کے جسم پسینے میں ڈوب گیا اس کی بیوی سو گئی تھی وہ اچانک جاگ اٹھی اور اس نے چیخنا چلانا شروع کر دیا گھر والے بھی جاگ اٹھے گاؤں کی تین چار عورتیں آ گئیں اس وقت تک اسی گاؤں کا کوئی آدمی بیوی پر دم دروت کر رہا تھا اس نے بتایا تھا کہ یہ جنات کا قبضہ ہے پھر اسے ایک اور جگہ لے گئے وہاں سے بھی تعویز ملے اور تصدیق ہوئی کہ جنات کا قبضہ ہے اس کے بعد سامل کی باری آئی جو بچے کے گاؤں میں رہتا تھا اب تو عورت کی حالت اتنی بگڑ گئی تھی کہ مردوں کے قابضہ میں بھی نہیں آتی تھی سب جنات کا قبضہ سمجھ رہے تھے ساجد علی کی چھٹی پوری ہو گئی تھی وہ اپنی بیوی کو اسی حالت میں چھوڑ کر تھانے میں حاضر ہو گیا وہ ہار گیا تھا اس کی دلیری اور جوان مردی جواب دے گئی تھی یہی وجہ تھی کہ اس نے اقبال جرم کرتے دیر نہ لگائی ورنہ پولیس کے کسی آدمی سے اقبال جرم کرانا آسان نہیں ہوتا عامل نے ہماری بہت مدد کی تھی اس نے اپنی وہ دوائی ڈاکٹر کو بھی دکھائی تھی جو اس نے ساجد علی کی بیوی کو دی تھی وہ کہتا تھا کہ اس کا اثر آرزی ہوتا ہے اس کے علاوہ اس نے کمرے میں مریضہ کو تنہا رکھ کر کہا تھا کہ جب تک وہ بتائے گی نہیں کہ اس نے کیا کھایا یا کیا غلط حرکت کی ہے اس کی جان عذاب میں رہے گی اس عورت نے بتا دیا کہ اس کے خامن نے اسے انسان کے بچے کا دل کھلایا ہے جیمز نے ساجد علی سے وعدہ کیا تھا کہ اس کی مدد کرے گا لیکن اس کے دونوں جرائم اتنے بھیانک تھے کہ جیمز نے پوری محنت اور دیانت داری سے مقدمہ تیار کیا کہیں کوئی کمی نہ رہنے دی ساجد علی کو بچے کا دل نکالنے کے جرم میں سات سال اور قتل کے جرم میں عمر قید عبور دریائے شور یعنی کالا پانی کی سزا ہوئی اس کی بیوی ٹھیک نہیں ہو سکی تھی تھوڑے ہی عرصے بعد مر گئی تھی لسنرز اس کے ساتھ ہی دلوں پر دہشت تاری کر دینے والی یہ کہانی ختم ہوتی ہے امید کہانی آپ کو پسند آئی ہوگی اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں اور کانٹنٹ آپ کو پسند آ رہا ہے تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے گا انشاءاللہ پھر ملیں گے بہت جلد کسی اور نئی کہانی کے ساتھ ابھی کے لیے اللہ حافظ